موت کے در سے کیا ہم غلی چھوڑ دیں تعالیٰ یہ تھا کہ ایک بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے وہاں نکالا تھا مادشاہ حسین آپ کی تائید پہ آپ کا ہاتھ اٹھانا گواہی کے طور پہ دیکھتا اس بندے کو نبی نے اپنی زندگی میں مدینے سے باہر نکالا تھا مروان اس کا نام تھا حکم کا بیٹا تھا باپ اور بیٹا دونوں مل کے رسالتیں گلیوں میں چلتے تھے یہ پیچھے نبی کی نکلیں اتارتے تھے اور نبی کو تان و تشنی مازاللہ سمہ مازاللہ توہین کرتے تھے نبی نے حکم نہیں دیا اس نے دیا کہ تُو برداز کر لیتا ہے مجھے نہیں انہیں مدینے سے باہر نکالا انہیں مدینے سے اتنا باہر نکالا کہ تیرے بعد جو بھی تیری جگہ پہ آئے وہ ان کو مزید باہر نکالتا جب تیسرا خلیفہ آیا تو بجائے ان کو باہر نکالنے کے اسے مدینے بلایا صرف مدینے نہیں بلایا اسے مصر جیسی اہم ریاست کا گورنر بنا دیا نوجوانوں کے لئے یہ باتیں نہیں ہوگی لیکن ضرور ان باتوں کو ذہن میں رکھنا یہ پوری تاریخ کا سفر لمحوں میں کرنے لگا مصر کا گورنر بنا دیا مصر اس دور کی سب سے مہنگی سلامی ریاست سب سے زیادہ پیسہ مصر سے آتا تھا اور سب سے بڑے خائن کو اس کے اوپر گورنر بایا مدینے کے لوگوں نے جو پرانے رہنے والے تھے وہ کٹھے ہو کے آئے حضرت محمد بن عبی بکر کے پاس کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کا احترام نہیں کرتے محمد بن عبی بکر کے پاس حضرت محمد بن عبی بکر سے کہا کہ آپ جا کے مولا علی سے کہیں کہ اسے کہے کہ اسے مصر کی گورنری سے ہٹائے محمد بن عبی بکر رات کے وقت مولا علی کے پاس گھا رہا ہے اب محمد بن عبی بکر جو ہے وہ مولا علی کے پاس گئے مولا علی سے کہا کہ مولا آپ اس سے جا کے کہیں خلیفہ سے کہ یہ اس کو معذول کرے مولا محمد عبی بکر کو ساتھ لے کے دربار میں گئے جب دربار میں پہنچے تو نوکر نے جا کے انہیں بتایا کہ اصل حاکم آیا ہے جب بندے سر ہلار رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر جاگ جائیں تو ان کیلئے بیٹتے ہیں اسے جا کے خابر دی کہ اصل حاکم ہے حقیقی وارث آیا ہے وہ اٹھ کے آئے اور اٹھ کے آگے اور مولا علی سے پوچھا جی ہاں جی اے وسیع رسول اے جانشین پرغمبر اے دماد رسول آپ کیوں آئے مولا فرمائے میں تو اس سے پوچھنے آیا ہوں کہ تُو نے اسے مصر کا گورنر کیوں لگایا اسے کہا آپ نے حکم کرتے ہیں تو ہم اسے ابھی عوضے سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو موضوع بندہ آپ دے دیں جسے ہم مصر کا گورنر لگائیں محمد بن ابی بکر مولا علی کے ساتھ کر دیتے ہیں اسے محمد بن ابی بکر طرف دے کے کہا میرے خیال میں محمد سے زیادہ موضوع کوئی نہیں ہے اسے مصر کا گورنر لگا دیتے ہیں فوری طور پر اپنے کاتب کو جگایا کہ ایک سرکاری حکم نامہ لکھا سرکاری حکم نامہ لکھا کہ محمد بن ابی بکر میرا خط لے کے تمہارے پاس آ رہا ہے جو ہی محمد تیرے پاس پہنچے اپنے آپ کو عہدے سے مزول سمجھ اپنی جگہ پہ محمد کو تخت پر بٹھا سارے انتظامات محمد کے حوالے کر کے خود مدینے پہنچ یہ تحریر لکھ کے محمد بن ابی بکر کے حوالے کی محمد بن ابی بکر نے تحریر کو بند کیا مولا علی چلے دربار سے مولا بزار میں محمد ساتھ ساتھ محمد سوچ رہا علی کی آنے کی وجہ سے اس نے اتنا علی کا حیاء کیا اتنی علی کی عزت کی کہ مولا نے ایک ہی بھی شکایت کی اس نے فوراں دور کر دی چلتے چلتے علی کے گھر کا دروازہ آ گیا جو ہی علی دروازے سے ایک قدم اندر ایک باہر تھا یا محمد نے کہا مولا آپ گھر کے اندر جا رہے ہیں زحمہ دوبارہ نہ مجھے دینی پڑے مجھے بتائیں کہ میں ابھی مصر کے لیے نکل جاؤں مولا نے پردے سے پیچھے سر ہٹا کے کہا چلے جا لیکن رات کو سفر نہ کرنا ہے چلے جا چلے جا لیکن حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہو محمد بن ابی وقر کے ذہن میں یہ بات بیٹ گئی کہ جب علی نے کہا ہے نہ کہ نہیں کرنا اس کا مطلب اس نہیں میں کوئی راز محمد بن ابی وقر نے ساتھ اپنے چلے نوکر تیار کیے تیار کر کے محمد بن ابی وقر جب تیار ہو کے مدینہ سے نکلے ہیں تو شام ہو گئے مدینہ میں مدینہ سے تھوڑے سے فرسک کے فاصلے پہ گئے تھے رات ہو گئے محمد نے اپنے غلاموں سے کہا یہی خیمے لگا دو انہوں نے کہا جی ابھی سفر شروع کیا ہے اور ابھی خیمے اسے کہا علی نے کہا تھا رات کو سفر نہ کرنا حکمِ علی تھا تو لہذا ابھی یہی پہ خیمے لگے ہیں وہی پہ پڑاؤ ہو گیا پڑاؤ ہو کے آگ روشن کر دی گئی آگ اس لیے روشن کی جاتی تھی کہ اگر کوئی دور سے گزر رہا ہوتا ہوتے پتا چلے کہ کوئی لوٹنے والے نہیں بیٹھے کوئی شریف بیٹھے کسی کافلے نے پڑاؤ کیا ہوا ہے آگ روشن ہو گئی جناب محمد بن ابی بکر نے آکے خیمے میں مسلح بچایا عبادتِ الہیہ میں مشغول ہو گئے ابھی محمد عبادت کر رہے تھے یا محمد کو اپنے کانوں میں کسی گھوڑے کے دورنے کی ٹاپوں کی آواز آئی محمد بن ابی بکر نے فوراں کان آواز کی طرف کیا اب آواز سے محمد بن ابی بکر میں اندازہ لگایا ایک ہی گھوڑا ہے گھوڑا بھی آلہ نسل کا ہے بھاگ بھی تیز رہا ہے نکلا بھی ابھی مدینے سے ہے پھر فوراں ذہن میں سوال ہے اگر یہ شخص مدینے سے نکلا تھا یہ رات کے وقت اکیلہ سفر کیوں کر رہا ہے اگر اس نے سفر کرنا تھا تو یہاں کافلہ تھا یہ کافلے کے ساتھ کیوں نہیں آیا یہ سوال ذہن میں تھے یا علی کی بات آگئی رات کو سفر نہ کرنا تھا محمد بن ابی بکر نے پہلے ناز دھون رہا تھا محمد بن ابی بکر نے فوراں خیمے سے وہاں نکلیا اپنے کے نور سے جلدی اٹھو 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 گھوڑے پہ زین رکھ بندہ پکر اس نے گھوڑے پہ زین رکھی گھوڑا دھوڑایا بندہ گرفتار کر کے محمد بن ابی بکر کے قدموں محمد نے پکر کہاں نے تو اس نے کہا جی مدینے کا رہنے والا کہاں جا رہا ہے یمن کیوں جا رہا ہے اس نے کہاں اسی ذاتی کام کا سلسل محمد بن ابی بکر نے اپنے نورکر سے کہاں اس کی تلاشی لو جامع تلاشی لی گئی کوئی ذاتی سمان کو زادے رہا اس کے علاوہ کچھ نہیں محمد نے کہاں اور اس کے پاس کیا انہوں نے کہاں اس کے گھوڑے کی گردن میں ایک مشکیزہ ہے پانی کا پانی کا مشکیزہ نکالو کیا اس میں اس نے کہاں پانی ہے فرمائے سے تلوان سے چیرو چیرہ پانی بہاؤ پانی بہایا ہاتھ آلو اندر سے شیشے کی بوتل اس کی اندر ایک خط محمد بن ابی بکر نے تلوار کی نیام مار کے بوتل کو توڑا اندر سے خط کو لکھا خط کو کھولا خط میں لکھا ہوا تھا کہ تیری طرف محمد میرا خط لے کے آ رہا ہے محمد بن ابی بکر کے پہنچنے سے پہلے کہ تیز رفتار گھوڑا سوار سپاہی تجھ تک پہنچ جائے گا ایک دستہ لشکر کا مصر کے باہر کھڑا کر دینا جو محمد کو تجھ تک پہنچنے سے پہلے قتل کر دے اور محمد کی لاش کسی ویرانے میں پھینک دینا محمد بن ابی بکر نے خط بڑا خط کو بند کیا محمد انہ کی طرف کر گا اور سفروں سے بچانے والے اور نیتوں کے لہجے سننے والے اور ارادوں سے باخبر اے نوکروں کی عزتیں رکھنے والے بات سے حسین جو مالک کرم ہو گیا تیرا بندے کو گربان سے پکڑا مدینہ مدینہ مجا کے علی کے دروازے کے باہر محمد بن ابی بکر کے قدم رکے تھے یہ علی کی حجرے سے واضعی بندہ کی رفتار ہو گیا اے آل پسند ہے موضوع پہ نہیں بچا گیا بندہ کی رفتار ہو گیا اسے کہای آلی بندہ کی رفتار ہو گیا علی باہر آئے محمد نے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہا مولا جب خبر تھی مجھے کیوں بھیجا مولا مسکر آکے فرماتے محمد میں ثبوت کے بغیر حملہ نہیں کرتا کہاں سے لے آگے دنیا علی جیسا امام بندے کو پکڑا اور مولا علی اپنے گھر میں گئے تری کہتی ہے علی نے زرد رنگ کی عبا پہنے زرد عبا ہمیشہ مولا علی جنگ میں جاتے ہوئے استعمال کرتے جب علی اپنے کانتے پہ زرد عبا رکھتے تھے تو مدینہ کے لوگ دروازے بند کر لیتے تھے کہ آج علی جلال میں ہے اس رات مولا نے زرد عبا اپنے کانتے پہ رکھتے کانتے پہ رکھے مولا دربار کی طرح گئے دربار کے باہر نیزے بردار مشہ نے لے کے سپاہی کھڑے تھے یعنی ٹھوکر سے دروازہ کھڑے اٹھاؤ اسے علی کا جلال تغف سے زمین پہ گرہ نہ تاج سملا نہ آباس سملا بربڑاتے ہوئے علی کے سامنے آکے جی یعنی حکم آج نے فرما گئی یہ کاسہ تیر ہے مولا محمد خط دے خط تیر ہے علی نے فرما چمڑا دربار کا ہے کیونکہ اس دور میں سرکاری خطوط لکھنے کے لیے مقصود چمڑا استعمال ہوتا تھا جو دربار جو بزار میں بیچنا خریدنا جرم تھا مولا نے فرما یہ چمڑا دربار کا ہے اب اسے انکار نہیں ہو سکتا دس کا تیرے ہیں مہر تیری ہے کاسہ تیرہ ہے گھوڑا دربار کا ہے جی میرا اتنا کہنا تھا یہ علی مڑے بینا تشبیح علی چلنے لگ بھی جائے یہ علی بات تو سنیں گے بس اب علی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آئے 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 بس اب علی کی ذمہ داری نہیں ہے مولا بات تو سنیں گے مولا میری گوڑھ علی دربار سے باہر چلے دربار سے باہر گئے خبر مدینہ میں آگ کی طرف پھل گئے جو ایک گروف پہلے ہی دشمنی میں امادہ تھا ان کے ہاتھ یہ جواز آ گیا انہوں نے خلیفہ کے گھر کا گھراؤ کر لیا پوری رات بندوں نے گھر کا گھراؤ کیا رکھا تاریخ میں جملے نہ ہو میں شوق میں گردن کا لہو دوں اس نے دیوار کے پیچھے ایک چیز رکھے اس پہ کھڑے ہو کے پوچھ ہی آواز میں کہا کوئی علی کو بتائے کہ میں پیاسا ہوں کوئی علی کو جا کے خبر دے کہ میں بھوکا ہوں اتنا سخت پہرا تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا یا یک دم گلی میں دو سائے داخل ہو شپاہیوں نے کہا روک 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 کوئی سے کون ہے پیچھے سے واضح رسدہ دو حسن اور حسین آ رہے ہیں نیزی ہٹے جب روشنی میں شہزادے آئے حسن کی ہاتھ میں کھانا حسین کی ہاتھ میں پانی شہزادوں نے دیوار پہ کھانا اور پانی رکھے کہا سخینے پھیجا ہے اس نے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کے آواز دیکھ کہا شہزادوں بابے کو بتاؤ میری جان خطرے میں ہے حسن اور حسین نے کہا تو نے صرف کھانا اور پانی مانگا تھا حکومت کے معاملات میں لینی بولنی مدینہ کے مقام اختلافات میں لینی بولنی یہ کہا کہ حسن اور حسین گئے رات کے وقت کسی نے دیوار پھلانگی پتہ انہیں چل گیا تھا کہ اب یہ علی کو پکارنا شروع ہو گئے ہیں لہذا انہوں نے کہا یہ رات بڑی اہم ہے اسی رات میں خلیفہ کا قتل ہو گیا قتل جب ہوا خلیفہ کا خبر پہنس گئی پورے دنیا میں عرب دنیا میں ایک نبی کی بیوی جو ہیں وہ مدینہ سے اسی خلیفہ سے نراز ہو کے بسنا چلی گئی تھی تو جو ہے پوری صاحبان کے نئے ایسے نہ ہو کہ میں کہوں کہ ہم محضوظ ہو کے سن رہے ہیں اور آپ بالکل سو رہے ہیں ہوں ہاں تھوڑی تھوڑی کرتے رہیے گا ہمیں گیرڑ دو منت کو یا انہیں بس رہے خبر ملی کہ آئیے کام بڑا آسان ہو گیا خلیفہ قتل ہو گیا قتل ڈالتے ہیں علی کے سر علی کے دشمنی بھی پوری ہو جائے گی وہ تو ہوئی ہوئی حکومت پہ قبضہ ہمارا ہو جائے گا یہ ایک پورا گروہ لے کے ایک لشکر لے کے بسرہ سے روانہ ہو گئے خبر مدینے پہنچ گئے مولا نے ایک مخصوص صحابہ کا لشکر ساتھ لیا علی نے رستے میں جا کے کہ انہیں مدینے داخل ہونے سے پہنے روک کے رستے میں ایک میدار میں جا کے دونوں فوجوں کا آمنہ سامنا ہو گیا کیونکہ وہ جو آئی تھی وہ اونٹ میں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ کو عربی میں جمل کہا جا